سلام علیکم میں ہوں حماد راجبود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل حماد راجبود اچھا جی میں آج آپ کو ساتھ جو بات شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی بندے ہیں بس برکے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی باہر جائیں کوئی بزنس وغیرہ کریں تو ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کیا بزنس کریں اور کیا نہ کریں ٹھیک ہے کہ ان کے پاس کیونکہ ان کے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے دل تو ان کا کرتا ہے کہ وہ کچھ بزنس کریں لیکن ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ بزنس کر سکیں ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ یار اتنے پیسے ہم لوگ کمالے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اچھے سکول میں پڑھ لیں اور گھر بار بس اچھے طریقے سے چل جائے اور زیادہ پیسے نہیں چاہیے کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے سکول میں جائیں کھانا مانا یا سکون سے ہمارا نظام چل دیت رہے ہیں مطلب اتنے دکھ ہم کاربار جو ہے کر لیں تو ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ہے اگر وہ امان میں کچھ کاربار کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے ویڈیو ہے کہ ایک ہزار ریل تک میں بتاؤں گا کہ یہاں پر ایک ہزار ریل تک کون سا جو بزنس ہے وہ ہو سکتا ہے ایک ہزار ریل اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ بزنس ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا بس آرام سے ہم لوگ اپنی زندگی ہزار سکیں ہمارا گربار چلے اور مطلب اچھے سکول میں بچے پڑھ لیں بس بڑی بڑی ان کو جو ان کی کوئی بڑی سوچ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ان لوگ کے لئے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہزار ریل تک آپ یہاں بھئی امان میں کون سا جو بزنس میں بھو کر سکتے ہیں اچھا جو ایک ہزار ریل تک آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ بزنس کیا ہے وہ ہے بزنس کڑک چائے اچھا جی چائے پوری دنیا میں تقریبا لوگ پیتے ہیں ٹھیک ہے صبح بھی پیتے ہیں اور شام کو بھی پیتے ہیں ٹھیک تقریبا دو ٹائم اکثر لوگ دو ٹائم جو ہے وہ چائے پیتے ہیں ٹھیک ہے تقریبا یہ چائے جو ہے ایک نشہ ہے ٹھیک ہے کئی بندے دیکھیں جو چائے نہیں پییں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج دن ہی نہیں نہیں نکلا ٹھیک ہے میرے ساتھ کئی بندے کام پر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مجھے راستے میں گاڑی کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ وہرمان تھوڑا گاڑی روکو ہم جاہاں سے چائے لیں گے تم اب گاڑت نہیں پی کے اوہ یار صبح تھوڑا مطلب یہاں تک لوگوں کو چائے سے نشہ ہو گیا ٹھیک ہے تو چائے کا بزنس جو ہے یہ ایک ہزار ریال میں آپ یہاں پہ کڑک چائے کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کے بہترین آپ کا گھر بار پورا نظام بہترین طریقے سے چلے گا لیکن اس کے لئے آپ نے کرنا کہا ہے آپ نے لوکیشن ضرور دیکھ رہی ہیں جہاں پہ آپ نے دکان لینی ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ رینڈ کتنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ امان میں گوبرا روی جو موبیلہ یہ وی اے پی موالا وی اے پی جو یہ ہے وہاں پہ دکان لے گئے تھا آپ کو دو سر ریال رینڈ سے کم دکان میں وہاں پہ نہیں ملے گی تو وہاں پہ ایک ہزار ریال میں سیٹنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ آپ نے دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسی جگہ جہاں پہ مطلب ہے چھوٹے چھوٹے جو مطلب ہے بازار ہیں چھوٹی چھوٹی جہاں پہ دکانیں ہیں مطلب چار پانچ دکانیں ہیں گاؤں ہیں جہاں پہ اکثر لوگوں کا رش رہتا ہے آنا جانا لگا رہا ہے چھوٹے کلیں رہتی ہیں وہاں پہ آپ نے دکان ڈالی ہے وہاں پہ آپ کو ایک سو ریال تک جو آپ کو دکان مل جائے گی ٹھیک ہے تو چائے دکان میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ اگریمنٹ بنانا ہے اگر سو ریال تکریباً ستارہ ریال بلدیاں لیں گے اگریمنٹ کا اور ترخیص بنانا ہے اور بلدیاں کے پیپر بنانا تقریباً آپ کل کر آگے آپ کو ایک سو تیس بیس ٹرے ٹوٹل میں آپ کا دکان کا جو آپ کیا اگریمنٹ سے بغیرہ لائسنس بغیرہ پورے ڈیڑی ہو جائیں ٹھیک ہے ایک سو اگر آپ نے تھوڑا زیادہ کرنا ہے توا وغیرہ رکھنا ہے جہاں پہ پراتھا وغیرہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس سے تھوڑا زیادہ لگا لیں اسے کیا ہوئے کئی بندے ایسے ہیں جو بڑے بڑے ہوتل پہ ناشتہ نہیں کر سکتے کھانا نہیں کر سکتے مزور آدمی ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کو چار سو پانسو پیسے میں یہاں پہ کھانا مل جائے وہ لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر تباہ کر رکھیں گے تو آپ کا اور بہترین نظام بزنس چلے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ امان میں آنا چاہتے ہیں تو کڑک چائے کر بزنس کریں یقین اور گرنٹی سے آپ کو کہتا ہوں آپ کا بہترین نظام جو ہے چلے گا دو بندے صرف شہی اور ایک ہزار ریال اس سے اوپر نہیں لگے گا اوکے اللہ حافظ شکریہ